بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو واقعہ مراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا واقعہ مراج علانہ نبوت کے دسمیں سال اور مدینہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہ رجب کی ستائیسویں رات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں آج کی رات میری تصویح بیان مت کرو میری حمد و سنا کرنا بند کر دو آج کی رات میری اتات و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو اے جبرائیل میرا یہ پیغام مکائل کو سنا دو کہ وہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیدہ کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصہ کے لیے موقف کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالہ لگا دے کھل دے بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفے بستہ کھڑی ہو جائیں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبرے ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤں چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے سات ستر ہزار پھرشتے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں برات نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براغ ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براغ پر کوئی سوار نہیں ہوا ماہ رجب کی ستہ اسوی شب کس قدر پرکیف رات ہے مطلب بلکل صاف ہے حضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے برات آہستہ آہستہ کیف و نشات کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے ستارے پوری آبوطاب کے ساتھ جھل ملا رہے ہیں پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم تاری ہے نص سب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براک لیا آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہر خواب ہیں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیا آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے عدبی ہو جائے گی فکر مند ہے کہ میراج کے دولے کو کیسے بیدار کیا جائے اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی تھندک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیئے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بھوسا دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی تھندک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا جبرائیل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے زمین سے لے کر آسمان تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا حجوم ہاتھ ماندے کھڑا ہے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا اللہ امہ کاشوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شبہ میراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے سات ہزار سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا چالیس ہزار ملائکہ اس کی تازیم و تقریم کے لیے اس کے اردگرد کھڑے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے ایک چادر پہنائی زمورت کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی یاکود کا کمر بند باندھا چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوراک پر تشریف فرما ہو گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی حضرت میکائل علیہ السلام نے لگام پکڑی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا حضرت امام کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اسی ہزار پرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور اسی ہزار پرشتے بائیں طرف تھے فضا فرشتوں کے درود اسلام کی صداوں سے گوج اٹھی راکائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود اسلام کی گوج میں سفر میراج کا آغاز فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہائی چان و شکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مقاہ سے لا مقاہ تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں بے آب و گیا رگستانوں گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں سر سبز و شادا وادیوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادیے بدخواہ میں جا پہنچی جہاں خجور کے بے شمار درخت ہیں حضرت جبرائیت علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر دو رکت نماز نفل ادا کیجئے یہ آپ کی حجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے نفل کے آدائی کے بعد سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لئے موجود ہے خورو گلمہ خوش آمدید کہنے کے لئے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مرسلین استقبال کے لئے بے چین و بے قرار کھڑے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جیسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اپنے انگلی مار کر اس میں سراخ کر دیا اور براغ کو اس میں بان دیا آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقسا میں داخل ہوتے ہیں سہن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے ستارے ماند پڑ چکے ہیں کچھ سی سلامی دے رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آزان دے رہے ہیں تمام انبیاء اکرام صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں جب صفیں بن چکوی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں تمام انبیاء کی اقتداء میں دو رکھت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں ملائکہ اور انبیاء اکرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز بنظر اور روح پاگر سمان نہیں دیکھا ہوگا وہاں سے فارغ ہونے کے بعد عظمت اور رفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں درود و سلام سے فضائق مرتبہ پھر گھنج اٹھتی ہے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا براغ کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں براغ کا پہلا قدم پڑتا تھا فوراں ہی پہلا آسمان آ گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹ کھٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا گیا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دربان نے کہا مرحبا دروازے انہی کے لئے کھولے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا تیسرے آسمان پر حضرت جوسم علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر حضرت اسمائل علیہ السلام نے پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے چھتے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتھویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرورے کون این حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائے گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ تک پہنچے صدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کی انتہا ختم ہو جاتی ہے فرشتوں نے ازن طلب کیا اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں ان کے دیدار کی ہمیں بھی اجازت اتا فرما اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تمام فرشتے صدرت المنتحہ پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں چنانچہ ملائکہ صدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے صدرہ کو ڈھانک لیا اس مقام پر حضرت جبرائیت علیہ السلام بھی رنگ گئے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے اب اگر میں اقبال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے یہ میرے مقام کی انتہا ہے سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز صدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کے حد ختم ہو جائے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کوئی حاضر ہو تو بتاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارز کی اے اللہ کے نبی یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کی دن پلے سرات پر آپ کی امت کے لئے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلام آسانی کے ساتھ پلے سرات سے گزر جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کی منزل تیہ کرتے گئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے کاغے حجبات ہی حجبات تھے تمام پردے اٹھا دئیے گئے اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح سے بیان فرماتا ہے ترجمہ پھر جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج عالم مقاں کے سب سے اونچے کینارے پر تھے یعنی عالم حل کی انتہا پر تھے اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج آسمان بری کے بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی صاحب تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ فستوہ کے معنی یہ ہیں کہ حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم نے افقِ آلہ یعنی آسمانوں کی اوپر جلوہ فرمایا پھر وہ مبارک گھڑی بھی آگئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرمِ الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عالمِ بیداری میں اللہ تعالی کی زیارت کی قرآنِ مجید میں اس ملقات کا منظر ان دلکش کی فاز میں ہوا ہے ترجمہ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہوا پھر دو کمانوں کی مقدار کا فاصلہ رہ گیا یعنی انتہائی قریب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ وہی اللہ تعالی نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی ترمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی اس گفتگو کا علم اللہ تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے اللہ تعالی قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ ان کے دل نے اس کے خلاف نہیں جانا جو ان کی آنکھوں نے دیکھا اس آیتِ مبارکہ میں حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ انور کی عظمت کا بیان ہے کہ شبِ میراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے انوار و تجلیات اور برکاتِ الہی دیکھے حتیٰ کہ اللہ تعالی کا دیدار کیا تو آنکھ نے جو دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی یعنی آنکھ سے دیکھا اور دل نے گواہی دی اور اس دیکھنے میں شک و تردد اور وہم نہ رہ پائی اللہ تعالی نے قرآنِ مجید میں اپنے محبوب کی آنکھوں کا ذکر فرمایا ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑی جس کو تک نہ تھا اسی پر جمی رہی اللہ تعالی سے ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لے آئے اس واقعے میں اللہ تعالی کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہِ قدرت ہے اور اس کارخانہِ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالی ہے جب اللہ تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنے قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لئے بھلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے اللہ تعالی جو ہر شئے پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس رب کائنات نے اس کارخانہِ عالم کو یکدم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ رک گیا حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی جو سویا تھا سوتا رہ گیا جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا گرز یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہِ عالم بحب میں الہی پھر چلنے لگا ہر شئے اسر نو مراحل کو تیہ کرنے لگی چاند سورج اپنی منازل تیہ کرنے لگے حرارت اور تھندک اپنے درجات تیہ کرنے لگی غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آگئی تھی مائلے حرکت ہونے لگی بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات تیہ کرنے لگی حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقع کا ذکر اپنی چچہ ذات بہن امہانی سے فرمایا انہوں نے عرض کی قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے لوگ انکار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق بات ضرور کروں گا میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی سچ ہے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے سردار جمع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ میراج بیان فرمایا مخبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر کفار و مشرقین ہسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے ابو جہل بولا کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لئے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا بے شک ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا کفار واقعہ سن کر کالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق بورانے لگے ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس میں نہیں گئے بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا یک بیت المقدس کی پوری امارت میرے سامنے آگئی وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا جاتا تھا مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے مسجد اقصہ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصہ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا کافلہ آپ کو راستے میں ملا ہے یا نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کافلہ مقام روحہ پر گزرا اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گھنک چودہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا تھا یا نہیں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی نشاری ہے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں کافلے سے بھی گزرا دو آدمی مقام زید دعا میں ایک اونٹ پر سوار تھے ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گھر پڑے ان میں فلاں شخص کا ہارٹ ٹھوٹ گیا جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا انہوں نے کہا اچھا یہ دوسری نشانی ہوئی اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا دوڑا گیا اور کہنے لگا اے ابو بکر تُو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر تیہ کر کے آ بھی گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں کفار بولے ابو بکر تم کھلا مکھلا ایسے خلاف اقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو اس عاشق کے صادق نے جواب دیا میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف اقل بات پر یقین لگتا ہوں یعنی باری طالع پر اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربارے نبوت سے صدیق اللہ قب ملا موسیقی